کچھ یہ ملک کہاں جا رہا ہے ملک کو بربادی کی طرف مت لے جاؤ تباہی کی طرف مت لے جاؤ انارکی کی طرف مت لے جاؤ اس ملک کو گرہیت کو مطلب لے جاؤ تھوڑا سا تم نے کرایا ہے بہت کچھ ہوا ہے عربوں کھربوں کے نقصان ہو گیا ہے معصوم جانے چلی گئی باہر سے لوگوں کو لا کر کے حملہ کرا دیا ہے جان مال کی رکھا کرنا گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے اگر نہیں ہے تو آپ کہیے کہ ہم اسطیفہ دے رہے ہم گورنمنٹ نہیں چلا سکتے ہم حکومت نہیں کرنے کے لائک ہے ہم اہل نہیں ہے اس کے ہم حکومت کرنے کے لائک نہیں ہے شوائن باگ پر حملہ نہیں تو لوگ تنتر کا ایک سسٹم ہے اور کانون اپنی جگہ ہے 1244 لگانے سے کہ آپ یہاں پر ہے نہیں کیا یہ لوگ اکھٹا نہیں ہیں دیکھئے یہ پردرشن جہاں ہو رہا ہے دھرنا جہاں ہو رہا ہے یہاں ان کو ہی معلوم ہے کہ یہاں لوگ اکھٹا ہوں گے دھارک سوچہ والی سن لوگوں کے لیے ہونی چاہیے جو لوگ نیو سنس کریئٹ کر رہے ہیں جو لوگ اس ملک میں اس دلی کے اندر ایک پیغام دے رہے تھے سی اے کے سمرتن میں دیکھئے سی اے کے سمرتن میں تو ہمارے گرہ منطری بھی آج بنگال میں مرتب ریلی کر رہا ہے بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ بیہار کا چیف منسٹر اپنے نرسی اور نپی آر کے لیے سمیدھان مطلب سمیدھانی بات کرتا ہے اور اپنی ایوان میں اس کو پاس کراتا ہے کہ ہم اپنے لاغون نہیں کریں گے جبکہ بی جی پی جبکہ بی جی پی وہاں ان کے ساتھ پارٹنر ہے اور دلی میں راج کر رہے ہیں ہمارے موڈی جی شاہ جی چار پانچ لوگ حکومت چلا رہے ہیں اور حکومت اس طرح نہیں چلتی کہ جس طرح آپ کیا کہہ رہے ہیں ان کو ہونیتی اس کو بار کو کیا کہیں گے کیا آپ کی ویرودی ہیں وہ یا سمرتھک ہیں آپ کے سی اے اے آپ نے قانون منا دیا آپ کی کہہ رہے ہیں کہ اس کا ویرود نہیں ہو سکتا قانون آپ نے سمیدھان کے خلاب بنایا سمیدھان سے ہٹ کے بنایا آپ کے ہاں یہ قانون پہلے بھی تھا ناگریتہ دینے کا آپ اس کو گھڑی گھڑی کہا جا رہا ہے اس بات کو حالانکہ بہت دفعے کہا جا رہا ہے اور ہمارے خیال سے یہ جو ہے ایک طریقے سی election کا یہ ان کا manifesto تھا اور اس کو manifesto کو انہوں نے قانون کی شکل دے دی اور سمیدھان میں مطلب گھوسپائٹ کر لی اگر ہر پارٹی اسی طریقے سے اپنے manifesto کو سمیدھان بناتی چلی جائے گی تو سمیدھان تمہارا ختم ہو جائے گا بی جے پی آئی بی جے پی نے اپنے manifesto کو سمیدھان بنایا پاس کیا پانلیمنٹ میں اور ایک کو اطلاعہ کانون منا دیا سمیدھان سے یہ کھلوار ہے اصل میں میں چھیڑ چھاڑ نہیں یہ کھلوار کہوں گا اس کو یہ گندی راجنیتی ہے ہمارا سمیدھان جو ہے اس کو رشتاہوں نے بڑے محنت اور بڑے اس سے بنایا ہے اس کو پورے ہندوستان کی جوگرافی کو یہ پڑے لکھے لوگ تو ہے نہیں اصل میں یہ کیا ہے اصل میں ڈکٹوریل مطلب جو ہے پاور میں پا ہے یہ ان کی مطلب یہ ہے کہ ہمارا 308 کتنے مطلب MP ہیں جیت کر کے آئے تو ہم مطلب نشے میں چار سال کے بعد نہیں ہوگے کتنا تم جھگڑا کراؤگے کتنا تم رائٹ کراؤگے کتنے تم اتپات کراؤگے چار سال تک کیا مطلب پورے دوستان کے اندر تباہی مچا دوگے تم یہ ساری چیزیں کر کے آج جو کچھ کرا رہے ہو وہ بالکل غلط ہے یہ پیسفل دھرنا یہاں چل رہا ہے شانتی پوروک چل رہا ہے آج تک یہاں پر ایک مچھر کو بھی نہیں مارا گیا اب مچھر ہوں گے اب جو سیدھا نہ رہا ہے لیکن سوال اس بات کا پیدا ہوتا ہے کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں آپ آپ سندیش کیا دینا چاہتے ہیں مطلب پورے ہندوستان میں پورے ملک کو دیکھیں پورے ملک میں تھوٹو ہو رہی ہے آپ کی آپ کی بڑی بیجزتی ہو رہی ہے اس طرح سرکاریں نہیں چلتی یہ ملک ہمارا ڈیموکریٹ ملک ہے سیٹلوریزم ہے یہاں سنبیدھان ہے یہاں پارلیمنٹ ہے یہاں آپ پارلیمنٹ کو بھی اور رول کر رہا ہے آپ نے رات کے جج کو ہٹا دیا بارہ بجے رات کو جب وہ دینے والا تھا اپنا کوئی نرنہ ہے سات تاریخ تک اس کو رہنا تھا آپ نے اس کو بہت پہلے ہٹا دیا سات مار سے پہلے ہی مطلب اس کو کہا کہ نہیں نہیں تم جاؤ تم غلط آدمی ہو تم ہماری بات نہیں کر رہے ہو تو اپنی بات کر رہا ہو قانون کی بات کر رہا ہو اصلا میں وہ قانون کی بات کر رہا تھا ان کے ایک آرڈنگ کوئی فیضلہ نہیں دیرہا تھا وہ بالکل قانون کے تین مطلب وہ آدمی چل رہا تھا تو جو قانون کے تین چلے گا وہ تمہارا دشمن اگر ہم مطلب ایجیٹیشن کرے تو ہم دشمن ہم اگر آپ کی مخالفت کرے تو ہم آپ کے دشمن کوئی دوسرا مخالفت کرے تو وہ دشمن آپ کا اور آپ کے سمرتھک جو ہے کیا مزاق بنا رکھا ہے اگر کوئی مضبوط سرکار ہوتی ہے اگر کوئی مضبوط قانون ہوتا تو آپ کو اس کے سمرتھن میں کوئی ریلی یا پردرسل نہیں کرنا پڑتا آپ اگر کوئی مضبوط قانون لے کر کے آتے تو آپ کو خود اتر کر کے اس کا ویروز نہیں کرنا پڑتا اس کا سمرتھن نہیں کرنا پڑتا آپ آپ کا پھر وہیں آ رہا ہو چیف منسٹر سب کچھلوال کر رہا ہے آپ اس کو ایکسپٹ کر رہا بھائی تم بھی تو یہاں بیٹھے تم کہونا نرسی نہیں آئے گا اپنے ایوان میں کہونا نرسی نہیں آئے گا انپی آر نہیں آئے گا سی اے بھی نہیں آئے گا سی اے تو ایسا ہے کہ وہ کہنا کانون بنی ہے اس پر ہم بات بھی بات کریں گے اس میں بڑی تروٹیاں ہیں سال میں بڑی خرابیاں ہیں اس کے اندر سارا پڑھا لکھار لوگ آج روڈ پر ہے تم کیسے مطلب چلا رہے ہو سرکار کو کیا نیا ٹرینڈ چل ہندو مسلم کو مسلم کو آپ کالی دیجئے مسلم کو آپ آتنکی بتائیے آپ ایمپی رات و رات ایمپی ایمیلے بن جائیے ترینڈ ہے ترینڈ ان کا رہا ہے اگر آپ اٹھا کے پورانا اتحاج بھی دیکھیں تو سنگیس شوم کو انہوں نے سواغت کیا دنگا کر آیا آج 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 مشرا کو لے آئے ہیں یہ فیلڈ میں اسی اسٹائیل سے وہ کام کر رہا ہے کل وہ ہمیں بڑا تاجوبہ سن کر کے دیکھ کر کے بھی ٹیلی ویزن پہ کcall صورا رہا ہے کہ جنتر منتر پہ آپ اس کا سواغت کرو رہے ہیں ارے کیا کرو رہے ہو بھائی؟ اس ملک کو تم کہا لے جارہے ہو اس ملک کو کہا لے جانا چاہتے ہو تو اس کو جیل کے اندر ہونا چاہیے اور اس کو تم انسٹیٹ پہ بھٹھال کر کے سواغت کر رہے ہو جس آدمی کو جیل میں ہونا چاہیے وہ آدمی گھولا ہوا مطلب آدھ بغاوت کر رہا ہے ملک کے ساتھ ہم بغاوت کہیں گے اس کو اس کو آتنگ بات کہیں گے تم آتنگ بات پھیلوارے ہیں اس آدمی سے اور جتنے بھی لوگ تمہارے اس طرح کی بات کر رہے ہیں میں کہتا ہوں جو نفرت پھیلارہ رہے ہیں ان کی جیل ہونی چاہیے ان کی جگہ جیل ہے جو بھی ہو چاہے ہندو ہو چاہے مسلمان ہو جو افوا پھیلارہ ہو جو دنگے کرانے کی شاجت کر رہا ہو ایسے کوئی بھی آدمی روڈ پر نہیں ہونا چاہیے ہم ہم لوگ یہہاں دنگا نہیں کرافی ہم لوگ Кол altitude اپنے حق کی لڑائی لڑ three sąmhoidthane کے رجائے کو batshaki ڑیل لڑی سازم کی آمی ثاند کو ہم لوگ بچانے کی P tutti نا ہے آپ ہمارا مزا关 اوڑا رہا ہے آپ ہمارے بلدء کہنا کہ نہیں ایک تاریک ہے کہ ہم پھلانہ وہ منہ ferm Kash destroy یہ نہیں تو کہا کہا سے نیکھ سے نکال کر کے لے آتے bleibt سینہ آگئی آج وہ سینہ آگئی آج یہ سینہ آگئی کیا کہ رہے کہاں لے جاؤ گے اس ملک کو بھائی سنو میری بات سنو پرائیم مینسٹر جی ہم مینسٹر جی آج آپ بنگال میں بول رہے ہو کہ نائی 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 ایسا نہیں ارے کیا دیدی یہ دیدی وہ ارے دیدی یہ دیدی وہ نہیں دادا تم بھی سنو کچھ یہ ملک کہاں جا رہا ہے ملک کو بربادی کی طرف مت لے جاؤ تباہی کی طرف مت لے جاؤ انارکی کی طرف مت لے جاؤ اس ملک کو گرہیت کو مطلب لے جاؤ تھوڑا سا تم نے کرایا ہے بہت کچھ ہوا ہے عربوں کھربوں کا نقصان ہو گیا ہے معصوم جانے سے لی گئی باہر سے لوگوں کو لا کر کے حملہ کرا دیا ہے کن لوگوں نے کرایا ہے میں کہتا ہوں اس کی اوپن انکوائری کون کرے گا ہے قاتل بھی تو منصیب بھی تو اس کا فیصلہ کیسے ہوگا اس کا ایمانداری سے کون کرے گا میں یہ بڑا بس سے کہہ رہا ہوں کہ اس کا فیصلہ کیسے ہوگا کہ یہ صحیح ہوا غلط ہوا کون کرے گا کہاں سے آئے گا اس کا انصاف کون کرے گا جن لوگوں کا نقصان ہوا ہے عربوں کھربوں میں جن لوگوں کی زندگی بھر کی پونجی مٹ گئی جن کے لال نہیں رہے جن کے شوہر نہیں رہے جن کے بیٹے نہیں رہے جن کے باپ نہیں رہے آج ان کو جواب کون دے گا یہ گورنمنٹ دے گی اس گورنمنٹ کے اوپر ساری ذمہ داریاں اس گورنمنٹ کے اوپر ہر طرح کی ذمہ داری ہے جان مال کی رکھا کرنا گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے اگر نہیں ہے تو آپ کہیے کہ ہم استیفہ دے رہے ہم گورنمنٹ نہیں چلا سکتے ہم حکومت نہیں کرنے کے لائق ہے ہم اہل نہیں ہے اس کے ہم حکومت کرنے کے لائق نہیں ہے آپ صاحب صاحب کہیے اس بات کو لیکن اگر حکومت کرنی ہے تو اس ملک کو بڑے پیار سے چلانا ہوگا میں آپ کو میں ابھی مطلب کل بھی میں نے بات کہی تھی کہی تھی لیکن آپ لوگ اس کو اس طریقے سے ڈکٹیٹرشپ سب سے مت چلائیے ڈکٹیٹری مت کیجئے ملک کے اندر ملک کے اندر اور کیا سر جس طرح سے کجریوال بھی اب لگ رہے گی کجریوال بیمی شاہ کی بات سب بھولنی لگا ہے یہ جب سے مل کر آئے تب سے کیا برین واس کر دیا گیا کیا دیکھیں دیکھیں کجریوال کیا ہے مطلب ان کے ہاتھ میں اندر تو پولیس ہے انہا لائنڈ ہے ان کے پاس کوئی قانون ویسطہ مطلب بنانے کا راستہ ان کے کیا کر سکتے ہیں وہ جا کر کے بیچ بگل میں بیٹھ کر کے وہ ہی مسکرہ رہے تھے وہ ہی مسکرہ رہے تھے اپنے اپنی لاچاری مطلب ان کے ظاہر کر دیں گے ان سے جا کے کہیں گی بھی کہ بھئی ایسا ہے کہ کنٹرول کرو کہیں ہمارے پاس پولیس نہیں ہمارے پاس کوئی مطلب میں ہم اس کو مینٹین نہیں کر سکتے سنٹرل گورنمنٹ کرے گی تو آپ ہم کیسے بات کریں یہ جو گورنمنٹ ڈلی کی ہے یہ لاچار گورنمنٹ اور اس کو انیشٹیو لینا چاہیے ہر طریقے سے جن لوگوں کا نقصان ہوا ہے ان کی بھرپائی ہونی چاہیے مرے ہوئے لوگ تو واپس نہیں آ سکتے لیکن جن کا نقصان ہوا ہے ان کو کس طریقے سے بھرپائی ہوگی گورنمنٹ کر کے آج تک گورنمنٹ کے کسی آدمی نے یہ نہیں کہا کہ ہم ان کی مدد کریں گے ان کی مطلب ہیلپ کریں گے ان کی مدد ہونی چاہیے ان کے مرہم لگانا جائیے ان کے زخموں پہ مرہم لگانے کام کرنا چاہیے اور جو لوگ اس طرح کی بات کر رہے ہیں دنگے فساد کی میں کہتا ہوں ان کے ان کے ساتھ کوئی معافی نہیں ہونی چاہیے تو اس طرح انگیز تقریر دینا ہے ان کے ساتھ کوئی معافی نہیں ہونی چاہیے میں اپنی بات یہاں ختم کر رہا ہوں چونہوں کے ایک ساتھ کو جو جو بیہار چونہوں آ رہا ہے شیاست بڑی تیجھ ہو رہا ہے کنیا کنگا کو دیشت لوگ کے اوپر فسایا جا رہا ہے اور کیا اس چونہوں کا جو ہے شاہین بھاگ جو جہاں ابھی تمام پردرسل میں اس کا اثر بیہار بنگا بھلکتا ہے ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے وہاں کا چونہوں وہاں ہوگا وہاں کا چونہوں وہاں کی جنتہ تیہ کرے گی سمجھنا آپ وہاں کی جنتہ تیہ کرے گی ابھی ہمارے یہاں ہمارے دلوں میں زخم ہے ہم اس کو بھرنے کی بات کریں جب چونہوں آئے گا تو چونہوں کی بات کر لیں گے بیہار کے ابھی تو ہم بات کریں دلی کے کہ یہاں امن چاہیں کیسے پرقرار ہو ہمیں یہاں امن چاہیے اس شہر کے اندر ہم کو امن اور امان چاہیے ہم سارے لوگ مل کر کے ان لوگوں پر انکوش لگائیں جو لوگ امن امان ان کو بگاڑ رہے ہیں ایسے لوگوں کے لیے ہم مانگ کریں گے ایسے لوگ جھڑک پہ نہیں ہونے چاہیے ایسے لوگ جیل میں ہونے چاہیے چاہے کوئی بھی ہو ہم میں سے کوئی بھی ہو اس ملک کا دشمن ہے وہ اس ملک کا اس شہر کا دشمن ہے وہ جو اس طرح کی بات کر رہا ہے ہندو مسلم ساتھ چلے گا ایکتا کا رات چلے گا میں اتنی بات کہہ کر کے اپنی بات سباب